نوجوانوں کے لیے سب سے ضروری چیز ٹائم ہے جی ٹین ایج میں وقت کو اچھے سے استعمال کرنا بہت ضروری ہے ہر نوجوان جانتا ہے کہ وقت اہم ہے اس کے باوجود بھی نوجوان وقت ضائع کرتے رہتے ہیں نوجوانوں نے کبھی سوچا ایسا کیوں ہے نوجوانوں کے ہاتھوں میں مہنگے سے مہنگے موبائلز ہیں ان موبائلز پر نوجوان وہ کچھ نہیں دیکھتے جن کا ان کی کیریئر یا ڈریمز سے کوئی تعلق ہوتا ہے عجیب و غریب چیزیں ہم دیکھتے ہیں جس سے وقت برباد ہوتا ہے now the question is how can we avoid social media it is true that it is addictive social media is addictive like alcohol and tobacco are addictive نوجوان پانچ سے چھ گھنٹے سوشل میڈیا پر گزارتے ہیں کبھی ان نوجوانوں نے سوچا نہیں کہ وہ daily life کے چھ گھنٹے فضول میں زہ کر دیتے ہیں چھ گھنٹے وقت کا بھی زیاہ ہوتا ہے اور نوجوانوں کی انرجی بھی جو ہے وہ ویسٹ ہو جاتی ہے اس وجہ سے نوجوان آلسی ہو رہے ہیں نوجوان سوشل میڈیا کا بہت زیادہ استعمال کر رہے ہیں جس کی وجہ سے وہ physically تھک جاتے ہیں پڑھائی بھی خراب ہو رہی ہے اور جو نوجوانوں کے خواب ہیں وہ ان سے بھی دور ہٹ رہے ہیں اور یہ ایک reality ہے کرواہ سچ ہے سوشل میڈیا کا جتنا زیادہ utilize کروگے آپ کا mind ڈل ہوگا mind کی sharpness ختم ہو جائے گی اس کا سب سے آسان حل یہ ہے کہ reality کو سمجھو یہ سمجھو کہ وقت بھی برباد ہو رہا ہے اور جسم کی انرجی بھی ویسٹ ہو رہی ہے خود سے questioning کرو کہ تم یہ کیا کر رہے ہو اور کیوں کر رہے ہو سوال کرو کہ تو جواب ملے گا اور جواب یہ ہوگا کہ سوشل میڈیا نوجوانوں کے خوابوں کو ڈسٹرائے کر رہا ہے ڈی ٹریک کر رہا ہے ہمیں جو نوجوان خود سے question نہیں کرتے وہ تباہی کی دلدل میں پھستے چلے جاتے ہیں اور یہ تمام مسائل کی جڑ ہے تمام problems کی جڑ ہے ہر روز خود سے سوال کریں کہ میں کیا کر رہا ہوں اور مجھے کیا کرنا ہے میرے goals کیا ہے میرے dreams کیا ہے کیا میں اپنے خوابوں کی طرف بڑھ پا رہا ہوں یا نہیں جو نوجوان ساری life سے questionنگ کرتے رہتے ہیں ایک دن وہ life میں کامیاب ہو جاتے ہیں اور اپنے حقیقی سچ حقیقی talent اپنی حقیقی سپر پاور کو بھی جان پاتے ہیں انسانوں اور باقی مخلوق میں ایک ہی فرق ہے جی ایک صرف ایک ہم questionنگ کر سکتے ہیں اور جانور questionنگ نہیں کر سکتے خدا نے یہ capability یہ قابلیت جب آپ کو دی ہے تو اس کا استعمال کریں اور اپنی life کو بہتر بنائیے نوجوانوں کو یہ سمجھنا چاہیے کہ وقت بھاگ رہا ہے دوڑا ہے کچھ کرنا ہے تو کر لیجئے وقت کی قدر کر لیجئے وقت کی اہمیت کو سمجھو گے تو سوشل میڈیا آپ پر حاوی نہیں ہو سکتا مہنگے مہنگے موبائل رکھنا بڑی بات نہیں ہے ان موبائلز کا اچھے سے use کیجئے جب کام ختم ہو جائے موبائل کو آف کیجئے اور رکھ دیجئے یہ نہیں کہ ہر وقت موبائل کے ساتھ چمٹے رہے آپ ابھی ینگ ہو پوری لائف آگے پڑی ہے بہت کچھ آپ کو کرنا ہے فینانشلی آپ کو بہت آگے جانا ہے خود کو فینانشلی سٹرانگ کرنا ہے تاکہ فینانشلی فری ہو سکو اور اس کے بعد خود کے سچ کو جان سکو نہ ساری زندگی پیسے کے پیچھے بھاگتے رہو گے نہ پیسہ مل پائے گا نہ خود کو ایکسپلور کر پاؤ گے نہ خود کو ڈسکور کر پاؤ گے ہر نوجوان کی لائف میں ایسا گول ہونا چاہیے جو اسے ایک منٹ کے لیے بھی ایک منٹ کے لیے ایک سیکنڈ کے لیے بھی چین سے بیٹھنے نہ دے جتنے بھی عظیم لوگ ہیں جب دنیا کے امیر ترین لوگ ہیں کامیاب ترین لوگ ہیں ان کے پاس سب کچھ ہے جی پھر بھی وہ وقت زیر نہیں کرتے کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ انسان ہونے کا مطلب کیا ہے وقت زیر کروگے تو لائف کی ہائیسٹ پاسیبلیٹیز کو کبھی بھی اچیب نہیں کر پاؤ گے یہ باڈی ہے اس کا صحیح یوٹیلائز کریں ہائیسٹ پاسیبلیٹیز تک پہنچیں لائف کی ہائیسٹ پاسیبلیٹیز کو وہی ایکسپلور کر پاتے ہیں ڈسکور کر پاتے ہیں جو وقت کو ویسٹ نہیں کرتے خود کے سچ کو بھی وہی ایکسپلور کر پاتے ہیں جو وقت کو ویسٹ نہیں کرتے وقت کی جو قدر کرتے ہیں وہ جلد ہی فنانشلی فیڈم کو بھی اچیو کر لیتے ہیں اور پیسے کے کھیل سے بھی آزاد ہو جاتے ہیں اور جو پیسے کے لیے کام کرتا ہے وہ ساری لائف پیسے کے پیچھے بھاگتا ہے پیسے کے لیے جیتا اور ایک دن پیسہ 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 کرتے مر جاتا ہے سچا یہ جو وقت کی اہمیت کو سمجھتے ہیں وہ فنانشلی فیڈم کے ساتھ سپریچولی بھی خود کو سمجھتے ہیں لائف کی بہتر انڈرسٹیننگ کا نام سپریچویلٹی ہے روحانیت یہ بتاتی ہے کہ تم کون ہو تم کیا ہو تمہارا مائنڈ کیسے کام کرتا ہے تمہاری باڈی کیسے کام کرتی ہے سوچے کیسے تم کو لائف کے سج سے دور کر دیتی ہیں سپریچویلٹی کو بھی وہی سمجھ پاتے ہیں جو ہمیشہ وقت کے ساتھ ساتھ خود سے کوئشننگ کرتے ہیں اور خود سے کوئشننگ وہی کر پائے گا جو فینانشلی فری ہوگا اور اس کے لئے نوجوانوں کو شروع شروع میں بڑے بڑے خاموں کا تاکب کرنا ہوگا عظیم کامیابی تک پہنچنا ہوگا تاکہ پیسو کا جھنجٹ ختم ہو سکے اور ہم خود کے سچ کو دیکھ پائیں انسان جب فینانشلی فری ہو جاتا ہے فینانشل فریڈم کو اچھیب کر لیتا ہے تو پھر وہ پیسے کے لئے کام نہیں کرتا پھر وہ خود کے سچ کو جاننا چاہتا ہے اس لئے شروع میں نوجوانی میں آپ کو وقت کی قدر کرنی ہوگی تاکہ آگے چل کر یہ وقت آپ کی قدر کر سکے اور آپ کو آپ کے سچ تک پہنچا سکے ورنہ ساری زندگی دھکے کھاتے رہو گے کبھی نوکری کے لالے پڑیں گے کبھی کوئی اور مسئلہ آ جائے گا پھر انسان کا یہ حال ہو جائے گا کہ دھوبی کا کتہ نہ گھر کا اور نہ گھاٹ کا نوجوانی میں چھوٹا مت سوچیے کچھ سوچنا بھی ہے تو بہت بڑا سوچیے ڈھنگ کے گولز بڑھائیے یہ سمجھو کہ بڑا گول کیا ہوتا ہے یہ بھی انڈرسیننگ ہونی چاہیے کہ بڑا گول کیا ہوتا ہے بڑا پرپس کیا ہوتا ہے اگر آپ کی عمر اٹھانہ سال ہے تو ایسی سوچ مائنڈ میں ہونی چاہیے کہ آج سے دس سال بعد میں وہ کچھ کر رہا ہوں گا جو کوئی خواب میں بھی نہیں سوچ سکتا ہیسی سوچ پھر آئے گی انرڈی پھر آئے گی آپ کے اندر طاقت پھر آپ اپنا ایک لمحہ بھی زیر نہیں کرو گے بے ڈھنگی سوچ یہ ہے کہ نوکری مل جائے اچھی جگہ شادی ہو جائے دو بچے ہو جائیں اور بس میں نوکری کرتا ہوں اور پیسے کے بیچے زلیل ہوتا ہوں جس کا خواب بڑا ہوتا ہے وہ خواب میں بھی وقت کو برباد ہوتا ہوا نہیں دیکھ سکتا اور جن کے گوڑز بہت چھوٹے معمولی سے ہیں وہ ہمیشہ وقت برباد کرتے ہیں بی نات افریڈ اف گروئنگ سلولی بی افریڈ اونلی اف سٹیننگ سٹیل تھنکی سو مچ چکڑی ٹکڑی amis 1 2 2 4